ناظرین پاکستان نے ڈرون ٹکنالوجی میں جو کمال حاصل کیا اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان نے اپنا شاپر ٹو ڈرون دنیا کے سامنے پیش کر دیا جو پاکستان کی کمپنی گلڈ نے بنایا ہے پاکستان کا یہ ڈرون مصر میں ہونے والی نمائش میں رکھا گیا مصر میں ہونے والی نمائش 29 نومبر سے 2 دسمبر تک منقد کی گئی اس نمائش میں پاکستان اس ڈرون کو اس لیے پیش کیا تاکہ اس کی مارکیٹنگ کی جا سکے یہ نمائش مصر کے شہر کائرہ میں منقد کی گئی جو تین روزہ تک جاری رہی پاکستان نے یہ ڈرون نو ماہ پہلے ظاہر کیا تھا لیکن اب یہ مارکیٹنگ کے لیے مصر کی نمائش میں رکھا گیا ناظرین اس پر بات ہوتی رہے گی ایک نیس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین یہ آپ کا پیار اور محبت ہی ہوتا ہے جو آپ لائک اور سبسکرائب کی شکل میں دیتے ہیں اس لیے ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہا کریں شکریہ ناظرین پاکستان کا یہ ڈرون جو براک نامی مزائل فٹ کیے گئے ہیں جو کہ لیزر گائیڈڈ مزائل ہیں جو کہ فضاء سے زمین پر مار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کی رینج آٹھ کلومیٹر تک ہے اس کو پاکستان میں ہی ایک کمپنی نیسکوم نے تیار کیا اس کے ذریعے دشمن کے مورچوں فوجی ٹکانوں کو اور اسلے کے گداموں کو تباہ کرنے کا کام لیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ یہ اپنا نشانہ خطا نہیں کرتا اور سو فیضہ درست نشانہ لگاتا ہے جس سے دشمن کے تباہ ہونے میں کوئی شکوشوبہ نہیں رہتا اس کے ساتھ اس میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ یہ حرکت کرتے ہوئے ٹارگٹ کو بھی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا اس تک پہنچ جاتا ہے جیسے کوئی ٹینگ گاڑی یا ہیلیکاپٹر سامنے آ جائے تو تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ بہت زیادہ انچائے تک پرواز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یعنی یہ بیس ہزار فیٹ کی بلندی تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس بلندی تک پہنچ کر بھی یہ جاسوسی کرنے کی مہارت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ تھوڑے نیچے آ کر کسی بھی دشمن کے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اٹھارہ ہزار میٹر کی بلندی سے دشمن کے ٹکانوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ چودہ گھنٹے تک فضاء میں رہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اٹیک مشن پر سات گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اس قرین 300 کلومیٹر تک ہے یعنی یہ ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لیے 300 کلومیٹر کی اندر جاسوسی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے مرکز کو اس کی طلاح دے سکتا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر یہ خوبی بھی رکھی گئی کہ کسی وقت موسمی حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کنٹرول سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے باوجود وہ 1000 کلومیٹر کی دوری سے بھی سیٹلائٹس کے ذریعے اپنے کنٹرول سے رابطہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس کا اڑنا اور اترنا یعنی ٹیک آف اور لینڈنگ بھی آٹومیٹک طریقے سے ہوتی ہے اس کے گیر بھی ڈیٹیکٹیبل ہیں اس کے ساتھ اس کی بارڈی بہت زیادہ ہلکی بنائے گی جس کے وجہ سے اس کی سپیڈ بھی کافی ہے اس کے ساتھ اس ڈرون میں بہت سیاسے اتھیار بھی لگائے گئی جو جنگی مشن میں کام آتے ہیں اس میں ایک انسٹرومنٹ زیمل ٹو لگائے گی اس کے بارے میں یہ کھا جاتا ہے کہ یہ دن اور رات میں بینہ کس مشکل کے کام کر سکتی ہے اور اس کے ذریعے بہت سی عام کام لیے جا سکتے ہیں اس کے ذریعے بہترین زومنگ کی جا سکتی ہے اور بہت کلئر فوٹوگرافی بھی کی جا سکتی ہے ناظرین اکرام یہ ڈرون چھپے ہوئے ٹارگٹ کو معلوم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کے اندر لیزر ڈیٹیکٹر بھی لگائے گئی جس کے رینج 20,000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے جو کہ ٹارگٹ کی معلومات دیتی ہے کہ یہ کتنی دور اور کتنے اینگل پر ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ایسی ڈوائسز بھی لگائے گئی جو کہ بہترین فوٹوگرافنگ کرتی ہیں اس کے ساتھ یہ ریسکیو کا کام بھی کرتا ہے اس ڈرون کی آنے سے پاکستان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان ایسے ملکوں کی لسٹ میں شامل ہوا جن کے پاس اس طرح کے ڈرون ہیں پاکستان پہلے اس لسٹ میں شامل نہیں تھا نظرین اگرام میڈیم ایلٹیچیوڈ کم بیٹ رینج کے وہاں اکل بھی بنائے جا رہی ہیں نظرین اگرام یہ ڈرون صلاحیت کے لحاظ سے بہت زیادہ مفید ہیں لیکن قیمت کے لحاظ سے کافی سستے ہیں اس لیے بھی ان کی مارکٹنگ میں تیزے سے اضافہ ہو رہا ہے جن یہ بھی یاد رہے کہ سب سے پہلے تو پاک آرمی اس سے استعمال کرے گی اور اس کے بعد اس کو دوسرے ملکوں کو فروخت کیا جائے گا اس کے ساتھ سے یہ امید کی جاتے ہے کہ فریقہ جنوبی فریقہ اور اس طرح کے ملک یہ ڈرون پاکستان سے کری دیں گے اس کے ساتھ سے یہ بھی ممکن ہے کہ مشرق وستہ کے ملک بھی اس ڈرون کے کریدار بن جائیں اور انہیں آفر بھی کی جائے گی جن یہ بات بھی یاد رہے کہ ترکی نے آزربائی جان کو جب ڈرون دیئے تھے تو انہیں ڈرون کی وجہ سے آزربائی جان جنگ جیتا تھا اور آرمینیا نے گھٹنے ٹیک دیئے تھے روس بھی پریشان تھا کہ یہ کس قسم کے ڈرون ہیں جنہوں نے روس کے ڈرونوں کو ناکام کر دیا اب پاکستان نے بھی ڈرون کی طرف توجہ دی اس لیے اکتیاروں کے نسبت کم خرچ اور زیارہ صلاحیتوں کا حمل ویپن ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کے پاس شہاپر وان ڈرون موجود ہے اس کے بعد پاکستان نے شہاپر ٹو ڈرون بنا کر دنیا میں اس کو ڈسپلی بھی کر دیا اور مصر میں ہونے والی نمائش میں اس کو اچھے طریقے سے پیش بھی کیا گیا اگر شہاپر وان اور شہاپر ٹو کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو شہاپر وان کی پیل اور کپیسٹری پچاس کلو گرام ہے جبکہ شہاپر ٹو کی دو سو کلو گرام ہے شہاپر وان کی سپیڈ ایک سب چاس کلو میٹر ہے جبکہ شہاپر ٹو کی دو سو کلو میٹر ہے شہاپر وان سات گھنٹے تک فضاء میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ شہاپر ٹو چودہ گھنٹے تک فضاء میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے شہاپر وان سولہ ہزار فٹ کی بلندی تک جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ شاپر ٹو بیس ہزار فٹ کی بلندی تک جانی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے شاپر وان کی ڈیٹا لنک رینج دو سو پچاس کلومیٹر ہے جبکہ شاپر ٹو کی رینج تین سو کلومیٹر ہے اسی طرح زمل ٹو زمل وان سے صلاحیت میں بہت بہتر ہے یہ بھی بتا چلیں کہ پاکستان کی اس کمپنی گلڈ نے ڈرون کے علاوہ بھی بہت کچھ بنایا جیسے کہ اکاب ڈرون، نیوگیشن سسٹم، ائر بر ریڈیو سسٹم، ٹیپ ریکارڈر، اینٹی سمبرین ویپن، محافظ لیئر سسٹم اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بنا چکی ہے لیکن شاپر ڈرون اس کمپنی کا سب سے عام اور جدیتری نتیار سمجھا جا رہا ہے یہ ڈرون اسی طرح دشمن کے وہیکل کو تباہ کرے گا جس طرح ترکی نے آرمینیا کے سیاروں کو تباہ کیا تھا اور دشمن کے پرکچے اڑا دیئے تھے اسی طرح پاکستان کے یہ ڈرون بھی ایسا ہی کام کرے گا اور دشمن کی نیندے اڑا دے گا یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس ڈرون کے شامل ہونے سے پاکستان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور پاک فضائیہ اور پاک آرمی پہلے سے طاقت دوار ہو جائے گی اور پاکستان دشمن کو ناکوں چنیچ موانے کے لیے اس طرح کے تیاروں سے کام لے گا جن کے بارے میں دشمن نے نہ ابھی تک سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا اس لئے بھارت کو بھی یہ وارننگ ہے کہ پاکستان کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے اپنی موت کی طرف بھی دھیان کر لے تاکہ بعد میں افسوس نہ ہو اب یہ امید کی جاتے کہ جس طرح پاکستان نے اپنے تھنڈر کی مارکیٹ بنا لی اور دوسرے ممالک اس کو خریدنا چاہتے ہیں اس طرح پاکستان اپنے ڈرون کو بھی دنیا میں اس طرح مشہور کر دے گا اور بڑے بڑے ملک بھی اس کو خریدنے کی کوشش کریں گے اور چھوٹے ممالک بھی اس کی خریداری میں دلچسپ بھی ظاہر کریں گے پاکستان کے اس ڈرون کو مصر کی نمائش میں بجوانے کا بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کی مارکیٹنگ کی جائے اور دنیا میں اس کو فروخت کر کے تجارت کو فروخت دیا جائے ناظرین مجھے امیدہ کمیشنگ طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آن ایک صورت میں سے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل ایک آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے ناظرین میں جانتوں کہ آپ تمام دوست بہت زیادہ موبے وطن ہیں اس لئے میں چاہتوں کہ آپ کمینٹ بوکس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاہندہ باد اور اپنے گمنام اروس کے نام اسلام ضرور کمینٹ کیجئے گا ناظرین اگلے ویڈیو تک جاست چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار کیے گا اللہ عنہ کے بان موسیقی 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 موسیقی